ہلو گائز آپ سب کیسے ہیں آپ کا ہمارے چینل یو فی فیفٹی ٹیویل وی لاؤگر میں سوگت ہے آج ہم آپ کو لے چلنے ہیں جائپور کے جائگڑ کلا اور اس کے بعد نہرگڑ کلا پھر آمیر کلا جائیں گے تو سب سے پہلے ہم جائگڑ کلا جا رہے ہیں اور یہ جائگڑ کلا جانے کا راستہ ہے جو ہم لوگ جا رہے ہیں اور چلتے دکھاتے آپ کو جائگڑ کلا اور یہ پہلے میں راستہ آپ کو وزٹ کراتا ہوں یہ دیکھیں راستہ کتنا خطرناک ہے اور یہ سیدھا راستہ جاتا ہے جائگڑ کلا کو اور بہت ہی اچھا نظارہ لیکن یہ بہت ہی دینجرس بھی ہو سکتا ہے یہ بھی رائٹ کرتا ہے آپ ایک ناستان نہیں ہیں یہ بھی رائٹ نہیں ہے بہت ہی ہائی ویو پوائنٹ کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہوگا کہ کلا کافی اچھائی پہ ہے ہم لوگ ابھی کافی دور ہوں کپلا تک رہا ہے کپلا تک رہا ہے وہ رہا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی خاندناک ماملا ہے ماملا کاملا ہے راجہ بہت ہی بہت ہی دیکھئی 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 دل دی کوئینے دیکھئی دیکھائی ہمارکو نظر آگے یہاں سے تلاب ہے یہ جل محل والا ہے نا کیوں بھائی یہ جل محل ہے نا یہاں سے دکھ رہا ہے یہ جل محل یہاں سے دکھ رہا ہے یہ پہاڑی پہ جہاں بھی ہم لوگ کو جانا ہے یہاں پہاڑی کیے یہ دیکھیں یہاں سے یہ روٹ آ رہی ہے گاڑیاں آ رہی ہیں اس طرف سے کچھ ویسٹر بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے فورڈ آ گیا ہے یہ فورڈ نظر آ گیا ہم لوگ کو یہ پہچھنا ہے لیکن ابھی کافی اچھائی کے بات وہ دیکھیں گاڑی سامنے دیکھیں یہ گاڑی جا رہی ہے سامنے اگر شیر آ جائے اوپر سے کچھ جائے شیر کہاں یہاں رکھیں یہ سوکھی جگہ ہے یہاں نہیں رہی ہے پہاڑوں کو بھی شیر ہے یہاں لوگڑی مل سکتی ہے یہ دیکھئے اچھائی پہ گاڑی چڑھاتے ہوئے ہیں یہاں سٹنگ ہی ہے رائٹ سائٹ پہ دیکھیں توڑا چڑھائیے گا گاڑیاں بہت تیزہ آتی ہیں یہ پہاڑ بہت تکناک ہے یہ اگر نیچے آ جائے تو کھترا کر سکتے ہیں اگر کمنا ہے تو رسک لینا پڑے گا رسک لینا پڑے گا زندگی پہ آئے ہو تو بھوکا ہی پڑے گا اگر زندگی جینا ہے تو ماں گا ہے جی بھیکی یہ دیکھئے یہ تیلا ادھر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس سائید جائے گڑوالا مجھے خیلتوں میں لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں رکھئے تھوڑا دھری کریے بھائی بھائی کیسے اے یار یہاں کوٹک کی جانے لائی ہاں یہاں پہ یہاں پہنٹ گئے کچھ وزٹر ملیں جو کشی سے اکتب جھوگ اٹھیں یہاں اگر ہم تو کلے کے طریف ہوشتے ہوئے ہیں یہ سکوٹی ہے اور یہ ایک بڑے نظر ہے صحیح بات ہے اور اگر آپ پرنٹ کے ساتھ آئے ہیں درسکوٹی لے جئے درسکوٹی سے آنے پہ یہاں پہ نظر بہت اچھا لے گا درسکوٹی بائیں بچھ بھی لے لی جئے بہت بھی آرام دے بس اس پہ بڑا سا آرام چے آپ کو چلنہ ہوگا ستر رہنا ہوگا جی کاریہ ساباتی بہت تیز آتی ہے یہ ہم لوگ وہاں پہ آگے جنور اور جذبے کی اوڑا اندشاں انڈیا ائر فورس یہ بولڈ لگا ہوا ہے نہرگڑ ابھائگڑ چھت کے مندر سوچہ کے لئے یہاں پہ ایک چھوٹا سا مندر ہے آپ آتے ہیں تو یہاں درشن بکر سکتے ہیں سامنے پانی کی ٹنکی ہے اگر پانی پینے دیا پی سکتے ہیں اس نے پیڑ دیکھیں پیڑوں کے حالت دیکھ رہے ہیں نہیں یہ پچھڑ کا سمیں اس سمیں ساری پتیا جھر کے نئی پتیا آتی ہیں ساری پتیا جھر کے نئی پتیا آتی ہیں ہم لوگا آ چکے ہیں سامنے ہمیں قلعہ یہ ہم لوگ کو سامنے قلعہ دک گیا اور اس پہ ہمارا نیشنل فریک لہرا رہا ہے نہیں نہیں نیشنل فریک نہیں ہے یہ فورڈ کی بارے دیوارے ہیں اور اس کوٹھی کی رفتار بھی بڑھ لئی ہے اس کوٹھی کی رفتار بھی بڑھ لئی ہے اور یہ ہم لوگ کو گاڑی پیشے کھڑی کرنا ہے دیکھے گا اس کا دھیان دیکھے گا وہاں سے بہت قریب ہے کم چلنا پڑتا ہے ہاں جائے گڑ کلا میں ہم لوگ کا آگمار ہو چکا ہے پیچھے کتا کریں جائیں تو ہے دیکھے 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 اور بائک پارکنگ کا بھی پیسہ دینا پڑا وہاں پہ ہم لوگوں نے بائک پارک کر لیں اب وہ کلے کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں قلعہ اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہاں کا view کیسا ہے موسیقی 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 دو لڑکے ایک لڑکی اندر میں اور مہارچہ بہانی سنجی کی دیٹویٹی دوزار گیارہ کے اندر میں تو آج جو قلعہ دیکھ رہے ہو آپ یہ پرائیویٹ ہے گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ راستریوار کے پاس نہیں ہے اچھا تو اس کی سارے انکم راستریوار کے پاس جاتی ہے مجھے ایک لڑکی اندر میں سے چیزیں ہیں جب تھی اندر میں پہلا 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 دوسرا سیدھی پہلا ہے اور تیسرا جو گاہ ہوئے پرانا اس کو بلکے ہیں سارے گاہ اچھا تو جس میں وہ سلیگ ہوگا ہے آدھا کچھ سارے گاہ ہوگا سامنے والا جو رون دیکھ رہے ہوگا یہ ہے گن پاؤڑر گوڈاں ان کے ساڑ جس میں جو بارک لگا ہے کہ سارے اس سن درستوں کے لئے اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس گلے کو سات سو سال لگا بننے میں تو سات سو سال اس لیے لگاتا ہے کہ سب سے بڑی پروگمتی مراجاؤں کے پاس میں پانی کی کیونکہ ان کا آدھا سامنے نیچے سے اوپر پانی لانے لے جانے میں نکل گیا جب مہارجہ سوائی جیسے ان کا ساس انکال آیا تو انہوں سب سے پہلے اس وقت میں پانی کی پرابلم سول کی گئی اب نہ تو اس ٹیم پر انہوں نے کوئی کووا خد ہوا ہے نہ ہی کوئی باوڑی بنوائی اور نہ ہی کوئی ٹو بیل بکڑا لگوا ہے انہوں نے ایک پانچ کلومیٹر لنبین جنگلوں کے اندر میں ایک نہر بنایی پانی کے لیے پانچ کلومیٹر کے سنتل اری میں جتنا ہی جو بارش کا پانی گرے گا اس نہر دوارا فٹ میں لے لیا جائے گا بارش کے سیزن میں پہلا جو پانی ہوگا اگانڈا کنکر مٹی والا یہ جو خدہ دیکھ رہے ہیں اسی خدہ میں ڈیوائید کر دیں گے تاکہ اس پانی کو اس پانی کے بھی کافلے پانی کو پانی کیا جائے اچھا جو ساپ پانی ہوگا پینے لیے وہ آج بھی یہاں پینے کے لیے آگے سٹور کر لیا جائے گا وہ بیک سیڈ میں جائے گا اسی پانی کو فیلٹر کر کے وہاں پہ گندہ پانی جو یہاں پہ اور ساپ پانی آگے چھنکے چلے گا اس ٹھے میں ہی فیلٹر ماشین کی طرح پنایا ہے ماملا تو وہ کاف پانی ہوگا وہاں پینے کے لیے آج بھی کام میں لیا جا رہا ہے آج اس کے لیے کہ اندر میں کوئوہ باوری جو بارش کا پانی گرے گا اسی پانی کو سوال بڑھتے کے شکور کر لیا جائے گا وہی پانی یہاں پینے کی کام میں لیا جائے ہم وہ ٹینگ دیکھیں گے اپن پیچھے سلکے وہ ٹینگوں کو بولتا ہے کھرزانے والے ٹینگ کھرزانے والے ٹینگ کھرزانے والے ٹینگ آپ نے سرماؤ تو عمر جان سے لگائی چندرہ گاندی نے جی عمر جان سے کہ دوران چندرہ گاندی نے خدا ہی کلیتی نا ہم وہ اسی کلیتی پانی کی اندر میں پانی کے تائنے پانی کی اندر ہے آج آج جو سامنے والے روم میں جراجہ کے سینگ لوگ ہوتے تو انجھے سٹور روم ہوا کردے تو ہی ہم آج یہ تو آج یہ گندے پانی بہتا راستہ آج یہ ہے مہوری ٹیگ بنا تھا یہ گندے پانی کے لئے راستہ بنا رکھا اس پانی سے جو پانی ہوگا وہ یہاں سٹور کر دیں گے اور جو ساب پانی ہوگا وہ آگے پہنے کے لئے سٹور کر لیا جائے گا یہاں پہ مچھے سے وہ راستہ بنا لکھا ساتھ آنے کے لئے یہ گاڑی اندر تک آجاتی ہیں اچھا نہیں ہم لوگ آپ وہ بائک رینٹ پہ لے گیا ہے اچھا بائک نہیں آتے اچھا یہ پانیو راستہ ہے یہ سر یہ پانیو راستہ ہے یہاں پہ دو راستے بنا رکھے ہیں ابھی اوپر چلیں گے اپنے دیکھیں گے ایک راستہ تو ادھر میں ہے جو گنگے پانی کے لئے ایک راستہ سیدھار ساپ پانی کے لئے جو سٹور دیا جا رہا آگے اچھا چلکے دیکھیں گے پہر دیکھیں گے اپنے دنیا کی سب سے بڑی والی تو اچھا پہر وڈالجز کائنے ہیں پہر وڈالجز کائنے ہیں جسے وٹر پہلے ساتھ دیکھیں گے وہ کیوں بنایا ہے کس لئے بنایا ہے وہ مہ پو پچھل گیا تھا دوسرا ایک وٹر کینال ہے تیسرا ان کا جو گاؤں جس کو بولتا ہے ساگر گاہن ہے اس گاؤں کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دیکھیں گے ساگر گاہن یہاں سے کتے دو رہے یہاں سے بڑیس تیس کلویٹر ہے ساگر لے گاہن ہے ساگر لے گاہن ہے تھا ہے لیکن تو یہ ہے پانی کی جیل تو وہ تو آمیر پیلس کے پاس میں اچھا جو گاؤں کے بارے ہیں آپ کو مجانکاری دنگا اس میں یوڈی علاو نہیں نہیں بس پڑے گا نہیں بنایا گا لیکن کھو لیکن کھو لیکن یہ تکڑ دینا تکڑ دینا بو ٹکٹ دکھا دو آپ تکڑ دیکھا دینا ارے رکھ دینا اس کو نہیں رکھ دینا پانی ہاتھی تنیا کے سب سے باری تو توک دیکھ رہے ہو توک کا نام ہے جیون کے لئے توٹل جس کا ویٹ ہے وہ ہے ڈائیسو تن یعنی کی دو لاکھ پچاس ہزار کلر دو سو تم جس کی گاڑی دیکھ رہے ہو ویلوالی اس کے اندر ہے تو اوپر بیرل رکھی ہوئی ہے اس بیرل کے اندر ہے بیرل جو بنا رکھا واستر میٹل کا ہے جس میں چاندیس ہونا تام باپی تل ہوگرہ سب بھی کچھ میں اب اس کو لیف رائیٹ کرنا ہو گمانا کرنا ہو تو خور elephant چیز کو گمانے کے لئے دارشن چند کرنے کے لئے تو دو ایلیفنٹ پیچھے کے سائیڈ میں دو ایلیفنٹ پیچھے لگا کرتے ہیں دو ہیلیفنٹ آگے گی ایک اسی میں جیسٹم بھی دیا گیا اس کی بیرل کو نیچے آی اوپر کرنے کے لئے اس کے مراجہ کے پاس میں دو آمس تین کی دو فرکار کے کاریگر اس بیرل کے پر آپ کو دو فرکار کی نکاسی دکھے گیا ان کی دو فرکار کی کاریگر دکھیں گی بیک سائیڈ میں دیکھو کہ کھول پتی جو کاریگری وہ ہے جو ہندو آٹ ہے وہ آگے فرنٹ کے اوپر میں ایلیفنٹ کچھے لگا رکھا ہاں اب اس کہرن کی آگ بھی پوچھے کی جاتے ہیں یا بیجے دسمی کے روز کے بات پر کتاب سے ایک میمبر کوئی بھی آئے گا اور دس دے کے روز پر انجائے کے سال میں ایک ہی دن اچھا اب اس کو آرمی کلرس لی دیا گیا ہے جو کلائے انہیں سرپ سائینا انہیں کی دفرنس کے لئے بنایا گیا تھا دوبارہ اس کو کبھی دسمی نیلیا گیا کہ ان کو زراد نہیں پریزنے لینے کے اس کی اللہ ڈیوانا ڈیوانا کی ڈیوانا کیہ لیا گیا ہے اب آپ لوگ کوٹیو کو ڈیو ڈیوانا بنانا بنا لے گیا رہوں لڈا ہے پھر چلتنا شاید میرا ہے ٹھیک ہے دیکھا رہے ہیں یہاں سے کافی دور ہے کم سے کم پان سا ساتھ دور ہے لیکن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ٹوریسٹ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں آج آج آگیا بندہ مطلب مطلب جی اس کے اوپر دیوب گرے گا اتنا ہی ملنجا سے ٹھنڈا رہے گا اور جتنی سردی ہوگی بلندر سے بہنے ہوگا نارکوہ ملوانے میں کوئی لائٹ ہوگا نائکا کودر پنکا ایسی ہی یہ جو ملتا نہیں مٹی ہوتی جو فرس وقت لیتے ہیں ہم ان لوگوں کو ملتا نہیں مٹی کار اس نے چھتے اوپر میں ایک لیپ دیا ہوا ہے تو ملتا نہیں مٹی کتا جتا گرمی میں ٹھنڈا اور سردی میں گرم رکھے گا سوچے کے بارے میں جنگل میں بنا ہوا ہے یہ یہ ہے وہ پانی کے لیے تا کے لیے یہ وہ نہر بنا رہا ہے کہ دنوں نے اوپا نہراتے دzی ملتے ہیں اندر میں بیورے کے دونوں شائٹ میں ڈیوائیڈ ہے اسے چلیرے میں ہیں باریس کے سیزن میں جو بارش کا باری گرہ گا تو سارا پانی سنیٹ بڑھ بانا کو ، ڈیوائیڈ بانا سپے پاندیں دیا ہے اس پرنڈے میں ڈیوائیڈ کرنے کا ساپ کے پاندیں ہوگا وہ تو ہر ان میں جosi کہپ头 ہے وہ میں رہ ت bought ہر اندار رو toward دور محقم میں ایک گاہوں پر بتاءوں میں ایک گاہوں کا دیگل ہوئے میں ایک بھانا کی parallels کی قطر محمد نہیں ٹکھن میں اسے بھی پہنے سے ہوئے یہ ب Wrightت میں تھا اس لیے تھی تح get High School میں آپ کو ہر surge unexpectedly مجھے گرم پانی گرم تیل ڈالنے کے لئے جسے دیوار پر چھٹ دیں گی کوشش کرے یا دیوار کے بلکل نزدیک آگے ہو مجھے گرم پانی گرم تیل ڈالتے جائے گا تک بندہ ڈالنے کے لئے جو راؤنڈ والی دگیا اس کو بولتے ہیں برج برج کا مطلب جو راجہ کے سینے کے لاغ ہوتے تو ہم کی چیک پوش لگا گاتے جانے کی نگرانی راتمی کے لئے ڈالتے جو بڑی والی جو دنڈو بنائے گی سے اس میں تین بنائی گئی ہے وہ اس لئے بنائی گئی بڑی والی کس لیے یہ بڑی والی وینڈو جو بنائے گئے یہ توپ چلانے کے لیے باقی تیر قوان کے لیے گنس وگر اگرم پانی فوٹو چلا لے لیے آج یہاں سیلپی لیے رڈار ہے یہ روڈ گئی ہے یہ ہے دیواریں جو ہے کلے کے جس سے جو ہے سرکشا کے لیے یہ سب ہول بنائے گئے ہوئے ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے سینک ان کے کھڑے ہوگا جو باہر سے جو بھی دشمن آئیں گے ان پر نگاہ رکھنے کے لیے اس کو بنائے گیا ہے یہ دیکھئے منکی بچارے سب نروز بہت ہیں کھانا پینا نہیں ملا جو سب نروز بہت ہیں کھانا پینا چاہے ہیں کھانا پینا چاہے ہیں موسیقی 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 اس کے اندر ڈال دیا کرتے ہیں کہاں ادھر ہے یہ موت کو کنیا ہے جو راجہ صاحب سے تھوڑا بھی گدداری کیا اس کو شیمن ڈال دیا جدہ تھا تو پہلے تو اس کی موت ہو جائے کرتے رہی ہوگی چکے پانی تھا اب تو پانی نہیں ہے سوکھا ہے پورا گہرا ہے اگر آج بھی کسی گدداری پھینک دیا جاتا نکل نہیں پائے گا سورکشا کیلئے یہ دیکھئے بنے بے ہیں ڈماؤک کونے میں دیکھئے کچھ پرندے ہیں جو نیچے ہیں جو بھی ڈیٹھنڈی جگہ بہر ہے پاک یہاں رہے رہے ہیں لیکن یہ ہم لوگ آچکے ہیں جائے گھر جائے گڑ کے کلے جائے گڑ نہیں ہے جائے گڑ کے کلے جائے گڑ اور آئیے آپ کو ایکسپلور کر آتے ہیں اس کی طرح آئیے جائے آئیے 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 آپ کو لے چلتے ہیں جائے گڑ کے لیے میں یہ اوپر راستہ جانتا ہے یہ کان لے کی جا گا ہے اس کو بھی یہ اوپر سیریوس ہی بنی ہوئی ہے آپ اچھے یہاں سے پورا شرزانہ آپ کو دیکھے گا آئیے آئیے پہاڑی علاقہ کو جنگل یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ جائے گڑ کا کلہ جو کلومیٹر کے رینج میں پھیلا ہوا ہے یہ نیچے کا گراؤنڈ فلور ہے جو کلے کا یہاں پہ سائیڈ میں جو بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے دروازے لے گئے ہوئے ہیں اس میں راجہ کی کرمچاری رہتے تھے یہ ہی جو پانی آتا رہا ہوگا اس میں آتا رہا ہوگا یہاں سے جو پانی آئے گا وہ اس لیے دوار آ جائے گا اور وہاں سامنے اس کا ایک راستہ اور بنا رکھا ہے وہ اس میں پانی پینے کیلئے سٹور کیا جائے گا یہ اس میں کونسا پانی پانی partic Effective فرین پانی جو پانی بھ450 Canada وہ سٹور کلے جائے گا یہ мамکا پانی پینے کے لئے British س میں جانور پینے کے لئے پانی پینے کے لئے فعل ان کے لئے ان کے لئے جس پلونے کے بعد میں سامنے جو پانی پیپ دیکھ رہے گا اسے کے لئے خلونے کے لئے سامنے وہ دوسری인가 ملتانی ملتی کا کپڑا بنائیں گے سوری ایک کشید گرم کی روبرہ کر کپڑی گار اگر ہوتا جو resigned کیا وہ ایک Spaß ہے اس کا جتنا پانی ہے اس پانی کو پورا کھالی کر دو یہاں سے پانی پڑھو لگے یہاں سے یہ ہے وہ نو کمری والا ٹینک جسینک لوگوں کے نانے دونے کے کام ملیا جائے اچھا لیا جاتا رہا اس ٹائم اس میں کہا ہے راجہ لوگ ڈیلی اس کے لئے کھجانے رکھتے تھے اس ٹینک کے اندر میں اس کھجانے کو نکالا مہردہ سوائی جیسنگ نے 1727 میں اور جیپور سٹی کا نیرمان کروایا جا یہاں سے کھجانے نکال کے اچھا سامنے جو روم دیکھ رہے ہو راجہ کے سینک جو گار سے تجھے ان کے روم منا رکھے ہیں اب آپ کے بیچ سائیڈ میں ٹینک دیکھ رہو یہ تجھے چالیس مٹ گہرا ہے ایک سو اٹھاون پٹ لامبائی ایک سو اٹھاون پٹ لامبائی ایک سو اٹھاون پٹ اس کی چوڑائی ہے تارٹلہ گیلل پانی سٹوک کیے جائے گا کچھ کی تین کروڑ لٹر دس ہزار بندے دو سال تک دو پڑی دے پانی پیلے نا پانی سٹوڑی جا آدمی اس کے اندر ہم اچھا اچھا ڈی والٹل رو پیس کا چھتٹی بے رکھا ہاں تارٹلی وزل ونڈوز Rebelون دیکھیں پانی میں ہوا جانے کچھ ٹرٹی فائی ونڈوز ہے جی پورے چار طرح درم دنکہ اچھا یہ windows جو لبانی ہوئی ہے تھوٹی چھوٹی چلی آئیے اچھا یہ فلے کا بتایا دیکھ جب راجہ باہر رہیں گے ایک رہے گا راجہ تو باہر ہے نا پڑھ رہے ہیں ابھی راجہ جیپر میں آئے ہوئے ہیں اس لئے دو لگے رکھیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا جب چلے جائیں گے تو ایک نکال دے گا ایک چھوٹے والا نکال دیں گے بڑی والا رہے گا یہ راجستان کا جنٹا ہے رجواروں کا رجواروں کا جنٹا ہے رجواروں کا جنٹا ہے ہاں وہ تو بھارت کے اپنا دیں گا ہے اور یہ ہے اس ٹینک میں جانے کا راستہ پانے کے دے اچھا یہ وارٹ ریزر پانے کے ٹینک اچھا یہاں سے جانے کا راستہ ہے ٹینک میں اس بڑے چوک میں اس سے تین ٹاکے پانے کٹھا کرنے کے کام آتے تھے سب سے بڑا ٹاکا ڈھکا ہوا ہے اس کا پانے کلے میں رہنے والے صدیوں سے پیتے آ رہے ہیں یہاں سب سے بڑا ٹاکا 150 فٹ لمبا 130 فٹ چوڑا 40 فٹ گہرا ہے اس کی دیواروں میں ہوا آنے کے لئے کھڑکیاں بنی ہیں اس ٹاکے میں کیاسی کھمبے ہیں جن پر چھت کا نرمار ہو گا ہے اس ٹاکے کے پانے کی بھڑا 60 لاکھ گیلن ہیں بارہ سرکردار 1976 خزانے کے تلاش میں اس کا پانے خالی کر کے دیواروں تتہ فرش کی خدائے کی گئے تھی اس کے ٹھیک پیچھے دائیں اور چھوٹا ٹاکا ہے جو 69 فٹ 79 فٹ لمبا 42 فٹ چوڑا 1 فٹ گہرا ہے اس کی چھت میں 9 سرنگ ہیں پرتیک سرنگ کے نیچے یہ ایک کمرہ ہے انہی کمرے میں سوائی جائے سنگ جی کے شاہ سنکال تک شاہی خزانہ رہا تھا ماراجہ سوائی جائے سنگ دارہ دیتی ادارہ اس خزانے سے دھنکا اپیوک سن 17 27 اسی میں جائے پور شہر بنایا گیا سر 90 سے 76 میں اس ٹاکے کا پانے نکال کر خزانے کے تلاش کی گئے تھی کندی کلے میں کلے میں کہیں کوئی سمپتی نہیں ملی اس کی بغل میں یہ ہی تیسرا ڈاگہ ہے یہاں 100 فٹ لمبا 22 فٹ چھوڑا 27 فٹ گہرا اس کے پانی نہانے اور کپلے دھونے میں کے کام آتا ہے یہ تھا اس ٹینک کے بارے میں پوری جانکاری اور یہاں بورڈ لگا پڑ سکتے ہیں یہ جو خلاب ہی ہم نے ایکسپلور کیا اور گائیڈ صاحب ہمارے بتا رہے تھے اس کلے میں جو ہے راجہ کے سینک رہتے تھے اور اس کلے کو آمیر کے کلے کی رکھوالی کلے بنائے گیا تھا آمیر کے کلہ یہاں سے ہم دکھائیں گے آپ کو تو نیچے کی طرف ہے اور یہ اچائی پہ بنائے گیا تھا یہ اس کی چاروں طرف سے نگمانی ہو سکے نگرانی ہو سکے اور یہ دیکھئے بگل میں ویوزیم ہے جو اس ٹائم کے احتیار تھے اس میں رکھے ہوئے ہیں تو فتح جنگ تو ملک میدان ستہ سو پچاس نے بنیگی پسٹل بندو کے دیکھئے سمجھ کے یہاں پہ سرکو استعمال کیا ہوئے جانے تمام اتھیار ہیں یہاں پہ گر آپ آئیں گے تو یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور جگر فورٹ میں گر آپ آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے پہلے کامپلیکس مل چھتے صبح نیواز اس گیٹ سے آپ کو اندر انٹر کریں گے یہ دیکھئے آپ کو یہ دروازہ دیکھے گا اور یہ دیکھے اس کا کمپاؤن یہ بہتی رضب جہاں ہے اور اس کو ہم دشاتے ہیں پائٹرو پیسولینی سرپ ٹیم ٹو ٹھاوزنڈ ٹونٹی میں یہ دیکھتے ہیں بنا ہے اور یہ دیکھے کچھ گاڑیاں یہ سبح نیواز ہے خیباتی نیواز خلوتی نیواز ہے تو آپ نے قلعہ دیکھا جہاں سے سائنی رہتے تھے اب یہ جو ہیں جو ہاں راجہ رہتے تھے یا خلوتی نیواز ہے یا رانیہ رہتی تھی یہ ان کے اندر کا پورا یہ ہے یہ قلعہ ہے یہ ان کے رہنے کا محل جس کو کہا جائے اور یہ دیکھیں پورا ایک نیواز اس تھان رانیوں کے راجاؤں کے رہنے کا بنا ہوا یہ بڑا سا کام پاؤنڈ ہے اس اور اس کے اندر بھی ایک گیٹ ہے یہ دیکھیں گیٹ ہے لوک ہے جاری سکتے اندر پر پروگرام بھی چلا اور بہت ہی زبدست یہ گلی جا رہی ہے کچھ آ رہی ہے کدر سے آ رہی ہے دیکھیں یہاں ہو رہا ہے رہا ہے رہا ہے دائنگ کامپلیکس شاہی بھوچنا لئے پھر تھیٹر یہ گیٹ یہاں پھر گا جانے کے لئے ہم ہم لگ چل لہے آئیے گلی میں دیکھیں کہا یہ دیکھیں ادھر سے لیلیت مندر ساگا چھتری یہاں بھی آ سکتے آپ آئیے ضرور یہاں دھوم یہ آئیے 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 اور ادھر سے چلتے ہیں یہ مہاری چھتر ہیں یہاں سے دکھاتے ہیں آئیے آئیے آئی 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 کلا بہت بڑا ہے اس کو گھونے میں آپ کو سمیہ لگے گا آئی 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 یہ دیکھیں وہاں پہ پانی سٹور ہے بہت ہی ساف پانی لگ رہا ہے آئو پر ایک چھوٹا مندر بھی بنا ہوا ہے آئی یہ دیکھیں ایدھر آئی پر کلے کے لوگ کھڑے ہیں چلتے ہیں وہاں پہ دکھاتے ہیں آپ کو اس کے چلتے ہیں آپ کو اور یہ دیکھیں گلی ہے اور یہ کہاں نکلتی ہے آئی سوٹ کی گلیے ہوتی ہوئی ہے کدر سے جا سکتے ہیں یہاں سے وہ یہ یہاں آگے لگ رہا ہے جانے کا راستہ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہم لوگ غلط راستے پہت اور جائے گر کھلے میں آپ یہاں پہ آئیں گے تو دیکھیں گے یہاں پہ جو راجاؤں کے لئے دسترخان لگتا تھا ان کے کھانے بھوجن کے لئے یہ دیکھیں ان کے دھالیا ہے اور اس طرح سے ان کو ڈیزائن کر کے یہاں پہ بنایا گیا ہے کافی اچھی ڈیزائن کیا ہے یہ دیکھیں جیسے لگ رہا ہے خود راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے مہمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مہمان کھانا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈائنگ ہائل بھوجن شالہ ہے اور یہ دیکھیں چمک آ رہے ہیں اس پہ ڈائنگ ہال گولتا ہے ادھر 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 جنس شاہی بھوجن شالہ تھا ادھر دیکھیں یہ روائل لیڈیز ڈائنگ ہال ہے ادھر لیڈیز ڈائنگ ہال ہے جہاں پہ رانیا اور ان کے مہمان جو بھی رہے ہوں گے ان کا یہ ڈائنگ ہال تھا یہ دیکھیں لگ رہا ہے کہ سب بیٹھے ہوئے ہیں اور بھوجن کر رہے ہیں شاہی بھوجن جنس کا بھوجن شالہ تھا شاہی بھوجن شالہ اور ادھر جو ہے لیڈیز بھوجن شالہ ہے آپ میں سامنے ادھر سے سرو ہوتا رہا ہوگا کھانا یہ یہاں سے آئیے اور دیکھیں اس جائے گھڑ کے لیے کا نظر آپ کو ہر طرف الگ الگ نظر آئے گا یہ دیکھیں یہاں پہ لگتا ہے راجہ لوگ بیٹھتے رہوں گے یہاں سے کافی اچھا بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ قلعہ کے اندر کا ایریا ہے یہاں پہ رانیا آکے بیٹھتی تھی اور یہاں سے نظرہ دیکھتی تھی اور یہاں پہ شامل شاری جب مشارع جلتی تھی تو یہ اس کا نظرہ بہت ہی اچھا رہتا تھا یہ دیکھیں بیچ میں ایک پانی کی طرح نہر بنی ہوئی تھی اور بیچ میں فوارہ تھا تو اس کا جو ہے شامل اس ٹائم راجہ اور رانیا لوگ اور ان کے جو بھی تھے خاص میں وہ لوگ اس کا لسفلیا کرتے تھے اور اس قلعے سے دیکھیں میں باہر دکھا رہا ہوں ججائپو سٹی آمیر سٹی کے پاس کا یہ ریائشی علاقہ دکھ رہا ہے یہ جائے گھر کرے میں اپنی گمبت پہ جانے کے لیے ہم لوگ راستہ تلاش کر رہے ہیں یہ ہے راستہ مل گیا جانے کے لیے یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا ایسے ہرنے کا یہ گمبت تک ہم لوگ کو جانا تھا جو کلے کا سب سے مین جگہ ہے جہاں سے کافی اچھا نظارہ دیکھنے کو ملے گا یہ جو برج برا ہوا ہے یہاں سے سینک کھڑے رہ کے اس کلے کی حفاظت کرتے تھے یہاں سے دور تک دیکھتے تھے اور یہاں سے آمیر قلعہ بھی دکھائی دیتا ہے اور آمیر قلعہ کے حفاظت کے لیے ہی یہ قلعہ بنایا گیا تھا اور یہ دیکھیں آمیر کا وہ ریائشی علاقہ ہے جو آباد بستیاں ہیں وہاں پہ اور یہ دیکھیں جو دور تک آپ کو یہ دیواریں دیکھ رہے گی یہ قلعہ سے باہر نکل لے گا وہ دور پہ جو راستہ دیکھ رہا ہے وہاں سے یہ قلعہ کی نگرانی ہوا کرتی تھی تاکہ آپ دشمن کو یہاں سے دیکھ پائے اور اس طرح آپ کو چاروں طرف جو ہے اس قلعہ کے دور کی باؤنڈریہ دیکھیں گی جہاں آپ جو اچھایا ہوئی پہ ہیں وہاں سے کھڑے رہتے تھے اور کھلے کی حفاظت کرتے تھے اچھا اچھا یہ کھلے کی ساری گھرہ بندی ہے چاروں طرف سے یہ دیکھیں یہ جھیل بھی آپ کو دو در آ رہی ہے اور یہ پوری اراولی پہاڑی ہے کنارے کنارے اور یہ اراولی پہاڑی سے سٹے ہوا یہ کھلہ ہے یہ پیچھے ساری پہاڑیاں ہے اور یہ پہاڑیوں پہ جو ہے یہ جو کھلے کی نگرہی کے لیے جو راستے بنے ہوئے ہیں اوپر جا کے وہاں اوپر جو سب سے اچھایی والا علاقہ ہیں وہاں پہ سائن نگرہ کرتے تھے جو کھلے کی حفاظت کرتے تھے یہ دوسرا برج ہے اور یہاں پہ آئیے آپ کو یہاں سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آمین کھلے کا وہ سامنے جو ایک جھیل ہے چھوٹی سی وہ دکھائے دی رہی ہے اور یہ آمیر قلعہ ہے یہ آمیر قلعہ یہاں پہ دیوانے خاص ہے دیوانے عام ہے بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے اب اپنی ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں اس کو دکھائیں گے اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے اور اس طرح یہ جو جہپور کے قلعے ہیں یہ ورڈ ہیڈی ٹیج میں ان کا نام شامل ہے اور یہ دیکھیں ہم برسے دکھا رہے ہیں نیچے کا ایریا جو آمیر قلعہ کا ایریا ہے اور یہ دیکھیں پیچھے پہاڑی اور اس کے بعد ہم لوگ آئے یہاں پہ جس میں اب لنک ٹائپ ہو گیا ہے تو ہم لوگ لنچ کریں گے کافی یہاں پہ ٹیوز ٹائپ میں جو لنچ کر رہے ہیں یہ ان کا مینو ہے جائے گھر ریسٹورنٹ تو ہم لوگ کو کھانا ہے آج راستانی کھانا دیکھیں کیا کیا ہے راستانی کسی پاپڑ راستانی کسی پاپڑ راستانی کھانا ہی ائیریا ہے راستانی کھانا ہینگوں راستانی کھانا ہی ہے جب electrodes poster ہماری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے ملتی رہے ہیں دھنی بات